اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ میری چادہ لے لیجئے اچھا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے امیر ہے وہ کس لباس میں آ رہے ہیں اور یہ ایک فنومنل سٹیٹمنٹ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس موقع پر یہ کہی کہ ابو عبیدہ اگر آپ کے جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بات سمجھ سکتا لیکن مجھے آپ سے یہ الفاظ سن کر احرانی ہو رہی ہے کیونکہ نحن قوم اعزم اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اور اگر ہم اپنی عزت کسی اور چیز میں دھونیں گے کسی اور طریقے میں دھونیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وجی الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیلز آفیت ابھی تک ہم نے کافی پرسنالٹیز کے بارے میں مطالق بات کی ہم نے انجلز کے مطالق بات کی ہم مجد اقصہ کے اوپر کچھ بات کر رہے تھے موقع بھی ہے مناسبت بھی ہے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وید رگارس ٹو ہریکلیس ہریکلیس جو بائزتین ایمپائر ہے اس کا ایمپرر تھا اور اسلام سے کافی اٹریکٹڈ تھا اس نے خواب دیکھا کہ ایک ایسی قوم جو سرکم سائزد ہے وہ اس کی سلطنت کو الٹ دے گی اور ہریکلیس نے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو اس کے کوٹ کے جو لوگ تھے اس کے جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو ایک یہودیوں کی بات سے اس کے انٹریپیٹیشن لکلتی ہے یا جیوز ہیں جس سے یہ مطالق ہے تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے زمانے میں جیوز بڑی ایک دبیوی قوم تھی اور رومنز کا اور کرشنز کا ایک بہت ہی ایک بھرا تعلق تھا جو جوز تھے جو یہودی تھے انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی یا قتل کیا تھا اس کی وجہ سے ان کی ایک وار اور ان کی ایک انمیٹی چل رہی تھی تو جب ہریکلیس نے یہ خواب دیکھا اور اس کے جو کوٹ کے لوگ تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ تو یہودیوں سے مطالق ہے تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی وقت ہریکلیس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی اور ہریکلیس بہت پریشان ہو گیا اور امام بخاری نے صحیح البخاری میں کتاب الوحی میں دبوکہ و ریولیشن میں اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ابو سفیان جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کا کافلہ کیونکہ وہ ٹریڈ میں بہت انوالڈ تھے تو ان کا کافلہ جب ادھر پہنچا تو ہریکلیس نے ان کو اپنے دربار میں سمن کیا اور ابو سفیان اور ان کے لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ مجھے بتاؤ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ابو سفیان نے اس روایت کے اندر یہ پوری بات کو نیریٹ کیا ہے کہ مجھے اگر اپنے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ عرب چاہے کتنی برائیاں تھی لیکن وہ غلط بیانی اور جھوٹ کو پسند نہیں کرتے اور وہ ان کے عرب جو قبیلے کے لوگ تھے وہ پیچھے کڑے ہوئے تھے اور وہ اشارہ کر دیتے ہریکلیس کو کہ نہیں ہے بات غلط کر رہے ہیں یہاں پہ یا جھوٹ بول رہے ہیں تو ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق جو سوال پوچھا اس کا جواب دیا کہ کیا وہ اپنی کوئی حکومت لینے کے لیے آیا ہے کیا پاور طلب کرتا ہے کیا مال طلب کر رہا ہے کیا بات اس کی دعوت کس چیز کے ور بیسٹ ہے وہ کس کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ کیا کلیم کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں جب بتائی گئی تو ابو سفیان نے بولا کہ میں کچھ بھی جھوٹ اس میں انوال نہیں کر سکا اور میں نے پوری کوشش کیا اگر مجھے اپنے قوم کے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کوئی نو کوئی بات ایسی جھوٹی شامل کر دیتا اور ہریکلیس نے جب اس بات کے بارے میں سنا تو ہریکلیس نے بولا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور جس طرح بولا رہے ہیں وہ اللہ کا سچا دین ہے ابو سفیان جب اس ہریکلیس کے کوٹ سے باہر نکلا ہے دربار سے باہر نکلا ہے تو نکلے ہیں تو انہوں نے ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ واقعی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں یہ ایک دن ہریکلیس اور رومیوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گے ہریکلیس اسلام قبول کرنے کے قریب تھا کہ اس نے اپنے لوگوں مشورے میں شامل کیا اور دیکھا کہ اس کے لوگ جو تھے اس کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے اور صرف اور صرف ہریکلیس نے اپنی طاقت کو نہ کھونے کے خوف سے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی یہ وجہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا کیونکہ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ایک زور چلا ہے تو مسلمانوں کی خاص ایک جنگ ہوئی ہے رومیوں کے خلاف اور اس سے پہلے جب یہودیوں کا مسئلہ چل رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ اور پرجینز اور رومنز کی جنگ ہو رہی تھی یہ دو سپر پاورز تھے جو قومیں تھیں جو آپس میں لڑ رہی تھی تو یہودیوں نے پرجینز کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں نے رومنز کا ساتھ دیا تھا اور اس اختلاف کی بنا پر جو رومنز اور پرجینز کا معاملہ چل رہا تھا اس کو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ روم میں ذکر کیا کہ خوشی تھی مسلمانوں کے لئے خوشخبری تھی کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے اور پرجینز کے اوپر اور جب معاملہ چلا پرجینز کا اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے پچھلی قصتوں میں بھی ذکر کیا تھا کہ کرشنز نے یہودیوں کو کئی سالوں تک مجد اقصہ سے باہر نکالا ہوا تھا اور داخل ہونا منع کیا ہوا تھا ان کو بڑی انسلٹ اور ہیمیلیٹ کر کے وہاں سے خارج کر دیا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب کئی سال گزرنے کے بعد جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وقت آیا عمر بن الخطاب کے ٹائم پر ان جوز کو اور ستر فیملیز کو واپس سے مجد اقصہ میں آنے کی اجازت دی ایک بہت ہی بیوٹفل واقعہ ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ہیراکلس نے ایونچلی ڈیسائیڈ کیا کیونکہ کافی سالوں کی جنگ ہوئی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر ہیراکلس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا خط لکھا کہ ہمیں خون خرابہ نہیں چاہیے آپ کو مجد اقصہ چاہیے تو ہم آپ کو مجد اقصہ دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے وہ خود آئیں گے اور خود اس کی چابی ان کے حوالے کی جائے گی عمر بن خطاب نے اپنے جو شورہ تھی ان سے مشفرہ کیا کئی صحابہ نے بولا یہ کوئی جال ہو سکتی ہے یہ کوئی پلان ہو سکتا ہے کچھ نے کہا کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے ہمارے لئے کافی ایک بڑی اپرچونٹی ہے لیکن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لی اور وہ یہ تھی کہ یا امیر المؤمنین ہمیں بہت اچھا موقع میں لے گا بغیر کسی خون خرابے کے ہم جو ہے مجد اقصہ کو جسا ہمارا ایک دلی تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلی تعلق ہے اور اس کا جو ذکر ہے اللہ سبحانہ نے قرآن میں کیا ہے یہ ہمارے انڈر آ جائے گا ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے مجد اقصہ کی چابیہ لینے کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صرف اپنے ایک سرونٹ کے ساتھ اپنے ایک نوکر کے ساتھ گئے اور ایک ہی جانور تھا امیجن کریں کہ ایک خلیفہ جو مسلمانوں کا ون تھرڈ دنیا کا ایک رولر ہے اور اس کی حکومت ہے وہ صرف اپنا ایک غلام اور ایک جانور لے کر روانہ ہوئے ہیں اور ایک ہی جانور ہے اور اس میں باری باری سفر کر رہے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جہاں پہ جانور کو آرام کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اور کم از کم سترہ پیون تھے سٹچز تھے جو عمر بن خطاب کے جو لباس تھے کیونکہ انہی کواس ایک ہی لباس تھا اور وہ لے کر جا رہے تھے اور باری باری کرتے ہیں اور اس میں سونے پہ سہاگہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راستے میں کیچڑ میں گر بھی گئے تھے تو ان کے لباس کے اوپر اس کے نشانات تھے اور جب ایسا واقعہ آیا کہ وہ جروزلم کے قریب تھے تو ہیراکلس کو پتا چلا اور ہیراکلس نے دو کلومیٹر لمبی ریڈ کارپٹ جو زمانے کی ایک ویلکومنگ ایک ریسپشن تھی وہ ان کے لیے کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب قریب آئے تو ان کے سونٹ نے ان سے بولا کہ یا امیر المعملین اچھا نہیں لگتا کہ آپ سوار نہ ہو رہے ہوں اور میں سوار ہوں جانور کے اوپر آپ مجھ سے یہ باری لے لیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بولا کہ نہیں یہ انصاف ہے کہ تمہاری باری ہے کیونکہ میری باری آ چکی ہے تم ہی سوار ہو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریب پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور اس سب صحابہ تھے اور ان کے لیے بڑا ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے امیر ایک پیون لگے کپڑوں میں اور اس کے اوپر کیچڑ کے نشان بھی ہیں وہ اس کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ایک تھوڑا سا ایک عجیب سا معاملہ تھا تو انہوں نے اپروچ کیا عمر بن خطاب کو اس سے پہلے کہ وہ قریب آئیں اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے بولا کہ آپ میری چادہ لے لیجئے اور ایک اچھا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے امیر ہے وہ کس لباس میں آ رہے ہیں اور یہ ایک فنومنل سٹیٹمنٹ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس موقع پر یہ کہی کہ ابو عبیدہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بات سمجھ سکتا لیکن مجھے آپ سے یہ الفاظ سنن کر احرانی ہو رہی ہے کیونکہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اور اگر ہم اپنی عزت کسی اور چیز میں دھونیں گے کسی اور طریقے میں دھونیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گا اور اس میں یہ جو پیشنگوئی تھی کیونکہ according to certain prophecies جو کرسچن ریسورسز اور جویش تریڈیشنز میں پائی جاتی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے جو واپس آئیں گے بغیر کسی خون خرابے کے واپس سے مجد اقصہ کو اپنے کنٹرول ملیں گے اور یہی ان کی نشانی تھی اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس چابیاں آئیں تو عمر بن خطاب نے جب جائزہ لیا تو کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پر جو کیتھلک رومنز تھے جنہوں نے آکے بڑا خون خرابہ کیا تھا اور یہودیوں کے نکالا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کس طرف کبلے کا ڈریکشن کیا جائے اور ایک جگہ تھی جہاں پر قیاب ابن احبار نے بولا کہ یہ سلمان علیہ السلام کا ٹیمپل ہوا کرتا اس کا پتر ہے تو یہاں سے ہم اتنا کملے کا ڈریکشن کر لیتے ہیں تو یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بولا کہ کاب ابن احبار کو شاید آپ کی پچھلے دین کا اثر ابھی تک باقی ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس پتر کو ذریعہ بنا سکتے اور دروازہ کھل جاتا سلمان علیہ السلام کی ایک طریقے کی طرف تو عمر بن خطاب نے اس سے آگے ایک ایسا جگہ لی جہاں پر کبلے کی طرف جو مکہ ہے اس کے زیادہ قریب تھا اور وہاں سے اس کا آغاز کیا جہاں سے مجد اقصہ کی بنیاد ڈلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبلے کی ڈریکشن تھی اور یہ ایک واقعہ ہے جس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب انٹری کی تو کسی کا حق نہیں مارا اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اثر کی نماز پڑھنی تھی تو کرشن جو چرچ کے پریست تھے انہوں نے ان کو بولا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیجئے لیکن عمر بن خطاب نے بولا میں اپنی قوم کا اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو میرے آنے کے بعد جو ہے تمام لوگ اس جگہ کو قبضے میں لے لیں گے اور اس جگہ کو مسلمانوں کی جگہ بنا دیں گے اور انہوں نے باہر کی طرف نماز پڑھی اور کئی سالوں بعد لوگوں نے وہاں پر مجد عمر قائم کر دی جو کہ عمر بن خطاب کا یہی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے نام پر جو زبدستی ہے اس کو نافذ کر دیں انشاءاللہ طلعہ اس معاملے کے اوپر ہم مزید ڈسکس کریں گے don't forget to share these series and these episodes with your friends and family انشاءاللہ تعالی we'll meet you in next episode till then السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ